تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا ذاتی گھر لینا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کیجئے یہ بہت مبارک عمل ہے بہت مجرب عمل ہے جس نے بھی یہ عمل کیا اللہ رب العزت نے چند مہینوں کے اندر اس کو اپنا ذاتی گھر عطا فرما دیا اسباب کو نہ دیکھیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے پیسہ نہیں ہے کام میں سے آمدنی کم ہے ہمارے پاس کوئی جمع پونجی نہیں ہے بینک بیلنس نہیں ہے کوئی ہم نے کمیٹیاں ڈال کے پیسے جمع نہیں کیے کوئی پلارٹ نہیں خریدا اتنی گنجائش نہیں ہے اتنے وسائل نہیں ہے اس چیز کو نہ دیکھیں اللہ کی خزانوں کو دیکھیں اللہ کی رحمت کو دیکھیں اللہ کی قدرت کاملہ پر نظر رکھ کر اس مبارک دعا کو آپ نے صبح و شام ایک ایک سو بار پڑھنا ہے زیادہ پڑھنا چاہیں تین سو بار تک آپ پڑھ سکتے ہیں یہ بہت مبارک دعا ہے اور جس نے بھی یہ عمل کیا اللہ رب العزت نے چند مہینوں کے اندر اسباب پیدا فرما دیئے اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے وہ مسبب الاسباب ہے رب الاسباب ہے اسباب کو پیدا کرنے والا ہے اسباب کا بھی رب ہے اور اسباب کو سامنے لانے والا ہے وسائل عطا فرمانے والا ہے اور اس کے لئے کسی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ ذریعہ بنانے والا ہے یہ مبارک اور مجرب عمل ہے جو بندہ مومن مسلمان اس عمل کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ چند مہینوں کے اندر اس کو اپنا ذاتی گر عطا فرما دیتے ہیں اپنی ذاتی رہنے کی چھت عطا فرما دیتے ہیں دنیا کے اندر اپنا ذاتی مسکن عطا فرما دیتے ہیں ذاتی ٹھکانہ عطا فرما دیتے ہیں ذاتی قیامگاہ عطا فرما دیتے ہیں جس کی قیامگاہ اپنی ہو جس کا مسکن اپنا ہو جس کا ٹھکانہ اپنا ہو جس کی چھت اپنی ہو جس کا گھر اپنا ہو جس کی رہنے کی اور سر شپانے کی جگہ اپنی ہو اسے اور کیا چاہیے اور اللہ سے مانگے اور یقین کے ساتھ مانگے اور اللہ سے لو لگا کے مانگے اور توجہ اور دہان کے ساتھ مانگے ایمان کامل کے ساتھ یقین واسق کے ساتھ مانگے ایک ایک سو بار اس مبارک دعا کو پڑھیں اللہ تعالیٰ چند مہینوں کے اندر اسباب پیدا فرما دیں گے اور قرائے کے گھر سے قرائے کی دکان سے آپ کی جان چھڑوا دیں گے اور اپنا ذاتی گھر اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرما دیں گے یہ مبارک دعا کیا ہے جو وضو کے درمیان بھی آپ پڑھتے ہیں ایک بار اس کو آپ نے ایک ایک تصویر صبح و شام پڑھنا ہے تین سو بار دو سو بار جتنا آپ کا دل چاہے زیادہ سے زیادہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں لیکن کم از کم ایک ایک تصویر ضرور پڑھیں اور بوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر پڑھیں یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھیں یہ مبارک دعا کیا ہے اللہم اغفر لی زمبی ووسیلی فی داری و بارک لی فی رزقی اس مبارک دعا کو ایک ایک سو بار آپ نے صبح و شام پڑھنا ہے چند مہینوں کے اندر اللہ رب العزت اپنا ذاتی گھر عطا فرمائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنا ذاتی گھر اپنا ذاتی ٹھکانہ عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین